اسلام علیکم ناظرین ناندر اردو نیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے آج کے خبر شہر ناندر کے خدوئی نگر اور ہتے علاقے میں وکرم سندو جی اور سید مہین کا شاندار استقبال کیا گیا وکرم سنگھ سندو جن کا تعلق ہندوستان کو آزادی دلانے والے شہید بھگت سنگھ کے خاندان سے گویستہ دو دنوں سے ناندر کے دورے پر ہے اور مجلس کے سابق خصدر سید مہین کے مہمان ہیں کل شب شہر ناندر کے خدوئی نگر ہتے علاقے میں وکرم سنگھ سندو اور سید مہین کا شہریان کی جانب سے شان شان ڈھول تاشوں کی گنج میں استقبال کیا گیا وکرم سنگھ سندو نے کہا کہ وہ ملک کے کسانوں کے ساتھ ہے حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کرے سید مہین نے کہا کہ وکرم سندو کے پرکھوں نے ہندوستان کو آزادی دلائی ہے آج سرزمیر ناندر پر ایک ایسی شخصیت آئی ہے کہ وہ شخصیت کو سبی کہتے ہیں الحمدللہ بکرم پاجی جو ہندوستان کی آزادی نے اپنی بریداری دیا ہے سید مہین صاحب سے بندے ہیں اور آج حضور صاحب کے سچکر میں وہ خاص طور سے ناندر کے سرزمین پر آئے ہیں تو یقینہ ناندر یہ بلکہ ہندوستان کے عوام کے ذمہ داری ہے جس نے اس اندوستان کے آزادی میں اپنے مہین کی قربانی دے کر اندوستان کا آزاد کروایا ہے آج ان کی نسل میں سے آج ایک ایسے نوجوان مکرم پاجی آج ہمارے درمیان میں ہیں اور ہم ان کا خیر مختم کرتے ہیں اور برک بات دیتے ہیں کہ آج آ کر سوزمین ناندر پر ہم سب کے لیے انہوں نے ایک موقع دیا خوشی کا اور اسی مبارک موقع پر ہمیں ان کی مدوشی کی ہے اور ناندر کی افعام میں جو شکروش ہے اور الحمدللہ کہ جو شکروش باقی اور دائم اور قائم رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑی قربانی جن کی نسل نے ان کی نسل نے دی ہے ان کی آوازداد نے دی ہے اور شہید پتسین صاحب نے جو ہندوستان کو آزادی دلائی تھی کیا آپ کو لگتا کہ وہی بھارت آج گئی ہے نہیں وہ بات آج ہی کیا تبدیلیں آئی ہیں سنکولر ہے یا اس کا پرستی بڑھ گئی جاتیوائی بڑھ گئی کیا لگتا ہے جو چیز نہیں ہونے چیز اس سے زیادہ ہو چکا ہے آج لوگ آپ کو بھی اتنے بڑھ گئے ایک کا بتا ہی نہیں ہے دوبارہ سے بھارت کو آزاد کرانے کا ٹائم آگیا ہے فید دوبارہ اس دیش پہ دوبارہ کرانے کی آئے گی یہ شور ہے اور فید سے کریپسل جارچیز دوبارہ ہٹ گیا ہے ہم لوگ اسی مقصد سے چل رہے اسی لئے ہم لوگ نے بھی ابھی اپنے ایک سپیٹل کیا ہے جلدی ہم بہت کچھ لے کے آرے کی اچھا ہے اپنے اور مہنگ دائیں آپ کو لگتا ہے کہ سرم ساتھ نائنسا پہ ہو رہی ہے اسی لئے ہو رہی ہے جی کیوں نہیں ہو رہی ہے ہنڈے پسند ہو رہی ہے گورنمنٹ کو ان کی ساری مانگیں ماننے چاہیے اور مانگیں گے بھی اپنے بھولنا ہے کہ ہم لوگ کسان کے ساتھ ہیں اور گورنمنٹ کو ان کی بات ماننے چاہیے اور ماننے ہی پڑے گی یہ ہوا ہے نا اورڑی گلت ہوا ہے پہنسا آپ کو بھی آنتے ہیں ہم بھی آنتے ہیں کہ یہ مین مدہ کیا چیز ہے لیکن وہ جو بیٹھے ان کی بارڈوں پر تحقی تو مانگنے ہیں اس کے لئے مانگنے ہیں ہمارے ہی ہیں ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگاردان صوفہ سرڈ علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس فرنیچر مال اور ہوم اپلائنسے پروپ مارکٹ کے سامنے مالٹے گری روڑ کام تھا ناندیڑ اسلام علیکم میں اخیل مرزا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں لیٹس نیوز کے لئے دیکھتے ہیں اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں